اسلام علیکم آج کا جو ٹاپک ہے اس کا نام ہے ایولوشنری چینجیز ان در ارینجمنٹ آف بارنس این ریلیٹڈ موڈ آف لوکو موشن ان میجر گروپس آف ورٹی بریٹس تو آج ہم ورٹی بریٹس کی لوکو موشن کو دیکھیں گے مگر ایولوشن کے لحاظ سے سب سے پہلے فشیز اس کے بعد امفیبینٹس رپٹائلز برڈز اور میملز تو یہ سارے سارے ایولوشنری ہم نے دیکھنا لوکو موشن کے لحاظ سے تو سب سے پہلے سیمیلائٹیز دیکھتے ہیں کہ ان میں سیمیلائٹیز کیا ہوتا ہے جیسے جتنے بھی ورٹی بریٹس ہیں ان کا بوڈی پلینٹ سیم ہوتا کومن ہوتا ہے اور ایون کی ایون جو ان کا سکیلٹن ہے وہ سیم بیسک پارٹ سے بنتا ہے جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہر ایک کے سکیلٹن کے اندر کارٹی لیج یا بانز ہوتی ہیں تو سکیلٹن کے لحاظ سے جو ان کا بیسک پارٹ ہے وہ بھی کومن ہوتا ہے اور بوڈی پلین بھی کیا ہوتا ہے بیٹا سیم ہوتا ہے اسی طرح اگر دیکھا تھے فشیس کے اندر تو فشیس کے اندر جو لوکو موشن ہے وہ اس بینڈ لوکو موشن کرتی ہے اس بینڈ لوکو موشن کے مطلب یہ اس طرح سے مومنٹ کرتی ہے جیسے یہ آپ دیکھ سہتے ہیں کہ یہاں پہ آلٹرنیٹ کونٹریکشن ہوتی ہے آن باؤ سائٹ پر ریڈیوس لیشنی مومنٹ یا پروپل فوروڈ تو آگے کی طرف مومنٹ کرنے کے لیے ایک طرف کونٹریکشن اور دوسری طرف اور آلٹرنیٹ کونٹریکشن کے بارے سے یہ آگے کی طرف پروپل کرتی یا لیشن مومنٹ کرتی ہے اور اگر دیکھا تھے یہ جو آپ کو لوکو موشن ہے یہ کارٹیلی جینیس فشیس جیسے کہ ڈاک فش اور شاک کے اندر آپ کو یہ کومن نظر آتی ہے جس کا نام ہے اس بینڈ لوکو موشن ہے اس جو امفیبین اور رپٹائلز ہیں اگر امفیبین رپٹائلز کو دیکھا جائے جیسے مثال کے طور پر فور اگزمپل کروکوڈائل کو دیکھ لیں لیزرڈ کو دیکھ لیں تو امفیبین اور رپٹائلز ان کے اندر اس وریگل لوکو موشن ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس وریگل یہ جو لیزرڈ ہے یہ اس وریگل کا ایک ٹاغ کو آگے اٹھاتی ہے پھر اس کے بعد دوسری ٹاغ کو اس طرف اٹھاتی ہے تو یہ اس ٹائپ یہ اس وریگل لوکو موشن ہے کہ اس کی بوڈے بھی اس طرح سے موو کرتی ہے جتنے بھی امفیبین اور رپٹائلز ہیں ایکسپشنل سارے کے سارے نہیں سارے کے سارے دیکھا جائے تو جس میں سنیک آتا اس کے تو ٹانگیں ہوتے نہیں ہیں اسی طرح سارے کے سارے جو امفیبین سے رپٹائلز سنیک کو نکال کے یا سیسیلین کو نکال کے یہ فور فوٹیڈ ہوتے ہیں ان کی چار ٹانگیں ہوتی ہیں یہ ٹیٹرا پورڈ ورٹی بریٹس ہیں چار ٹانگوں ے ٹانگی سےひچھو نہیں ہے آئی نیچے ہوتے ہیں یہ ٹانگیں اس ٹانگیں سے نکال ہے یہ اسے stakes ہے بار کی طرف نکالتے ہیں یہاں میں لکھا میں نے کہ جو liżs ہے ٹھbies ہے جو serie کی طرف نکال ہوتے ہیں ان کا جو پیلوی گرڈل اور جو ان کا پاکٹوئرل گرڈل وہسیہ ہوتے ہیں جیسے کی فور ڈیم 심صورن ان کا یہ نہیں ہے اسے کیا روی طرح کے بازو نیچے ٹانگیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ان کی جو فولیم آگے والی اور پیچھے والی ہائیلیم دونوں کے دونوں کا اگر دیکھا جائے جو فنڈیمنٹلی سیمیلر ہوتی ہیں فولیم بھی اور ہائیلیم بھی تو ان کی جو لیمز ہے ٹیٹرہ پورٹس کی جیسے امفیبینز اور رپٹائلز کی فنڈیمنٹلی یہ سیمیلر ہوتی ہے فولیمز اور ہائیلیم بھی سیم ہوتی ہے امفیبینز اور رپٹائلز کی اگر دیکھا جائے ان کا جو پیلوی گرڈل ہے پیلوی گرڈل جو پیلوی گرڈل یونائٹیڈ ہوتا ہے جوڑا ہوتا ہے فیملیٹ ہوتا ہے سیکرال ریجن آف دا ورٹیبر کولم تو ان کا پیلوی گرڈل ہمیشہ جو دیکھا جائے بہت مضبوطی کے ساتھ جوڑا ہوتا ہے سیکرال ریجن کے ساتھ جو کے ورٹیبر کولم کا ہے اگر پیلوی گرڈل کو دیکھا جائے تو آپ کو پتہ یہ ہے پورا کا پورا پیلوی گرڈل جس کے اندر ثری بونڈز ہوتی ہیں ایلیم پیوبیس اور ایشیم یہ تین بونڈز سے مل کر بنتا ہے اور اسی کے اندر یہ ایک چھوٹا سا سراخ ہوتا ہے جس کا نام ایسٹر بیولم ہے اور یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں پہ تین ہڈیاں آپس میں ملتی ہیں اور یہ اسی جگہ سے فیمر میرے بچے آٹیکیولیر ہوتی ہے یہ اپنے آپ کو موو کرواتی ہے جو ٹانگ کی ہڈی ہے فیمر وہ آٹیکیولر ہوتی ہے اسی سرفس سے اور یہ ایک ایسا لوکیٹی جنگشن ہے جہاں پہ میرے جے تھری بونڈز آپس میں ملتی ہیں اس لوکیٹی جنگشن کو نام دیتے ہیں اس پوائنٹ کو نام دیتے ہیں دیار کورٹ ایسٹر بیولم ہے تو یہ میرے بچے امفیبینز اور رپٹائلز میں فشز کے بعد جو چینجز آئیں ہیں موڈیفیکیشن آئیں یہ موڈیفیکیشن ہے جو امفیبینز اور رپٹائلز کے اندر آپ کو نظر آئی ہیں میملز میں دیکھا جائے جو ان کی لیگز ہوتی ہے یہ پروجکٹڈ ہوتی ہے بینیت مطلب سائیڈوں سے نہیں نکلی یہ دیکھ ساتے ہیں ان کی سائیڈوں سے نکلی ہوتی ہیں جو میملز ہوتی ہیں ان کی جو لیگز ہوتی ہیں وہ بینیت دا بوڑی ہوتی ہے بوڑی کے نیچے سائیڈ پر ہوتی ہیں نہ کہ سائیڈوں سے امرج ہوتی ہیں ان نکلتی ہیں اگر دیکھا جائے جو رننگ میملز ہے جس میں ٹائگر میں نے ایک 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 کوٹ کی ہے یہ ٹائگر کے جو دیکھیں یہ جو اپنے بڑے بڑے قدم اٹھاتا ہے اس کی ریزن کیا ہے جیسے تیز بھاگنا یہ دیکھا جائیں میملز کے اندر ہے نہ کہ فشز آمفیبین رپٹائلز کے اندر ہے یہ تیز بھاگ کیوں لیتا ہے ان کے قدم زیادہ بڑے کیوں ہوتے اس کی ریزن کیا ہے وہ میرے بچے ان کے یہ سپائن ہوتی ہے اس سپائن کی اوپر کی طرف اٹھنے کی وجہ سے میرے بچے یہ بڑے قدم اٹھا سکتے ہیں جیسے مسال کے توبر فور ایکزیمپل دیکھا جائے تو جو سٹرائیڈ ہے جو اس کے بڑے قدم ہے لینٹھ اینڈ پاور آر انکریس اس کی جو قدموں کی اگر دیکھا رہا بڑے قدم اٹھانا جو زیادہ انکریس ہوتے وہ اس ورس ہوتے ہیں کیونکہ آرچنگ دا سپائن فرسٹ اپورٹ کیونکہ سپائن سب سے پہلے اوپر کی طرح اٹھتی ہے جس کی ورس سے جو ٹانگیں ہیں وہ فولی ایکسٹینڈ ہو جاتی ہیں فورس پروڈیوز با دا بیک مسلس اس ٹرانسمنٹی ٹو گراؤنڈ اور اسی ورس سے وہ اپنی جو طاقل لگاتے ہیں زمین کے اوپر اور تیزی کے ساتھ آگے موف کر جاتے ہیں جیسے میرے اگزیمپل دی ہے جس کا نام ہے بیٹا سارے کے سارے ٹائگرز ہو گے لائنز ہو گے ڈاگز ہو گے اسی تلی اسی ورس یہ تیز بھاگتے ہیں کیونکہ ان کی جو سپائنز ہیں یہ پہلے اپورڈ موف کرتی ہے جس ورس ان کی جو لیکس ہیں وہ کافی زیادہ ایکسٹینڈ کر جاتی ہیں اب میرے بچے میملز فیشز امفیبیر رپٹائلز کے بات اگر دیکھا جائے تو بات ہتی ہے فلائٹ کی اڑنا تو فلائٹ جو ایوولڈ ہوتی ہے اگر دیکھا جائے تو آپ کو فلائٹ نظر آتی ہے ایک تو ٹیرو ڈکٹائلز ہے جو کہ فلائنگ رپٹائلز کو کہتے ہیں جو اڑنے والے رپٹائلز ہوتے ہیں ان کے اندار فلائٹ نظر آتے یہ اڑتے ہیں برڈز یہ بھی اڑ سکتے ہیں اور بیٹس یہ جو بیٹس ہیں یہ محملز ہیں یہ بھی اڑ سکتے ہیں تو اڑنے کے لیے آپ کو پتا ہے ونگز کا ہونا لازمی ہے تو دیکھتے ہیں فلائٹ کے لیے کیا کیا چیزیں زیادہ ایمپورٹنٹ ہیں بیسکل جو فلائٹ ہے یہ مسکولر ایفرٹ ہے سب سے زیادہ سویمنگ کلاسے ووکنگ کلاسے رننگ کلاسے چلنا بھاگنا اور تیارنے کلاسے سب سے زیادہ جو پاورفول میتھڈ ہے وہ فلائٹ ہوتا ہے فلائٹ کے لیے سب سے زروری کیا چیز ہے کہ جتنے بھی فلائنگ آرگنیزم ہیں ان کے پاس ونگز ہونے چاہیے اور ونگز لارج سرفس ایریا دیتے ہیں جس کے لیے یہ ہوا میں اڑ سکتے ہیں جتنے بھی فلائٹ کرنے والے اینیملز ہیں ان کا پکٹورل گرڈ انلارجمنٹ ہونا چاہیے جو ان کے شولڈر کافی بڑے ہونا چاہیے اور پاورفول ہونا چاہیے تاکہ وہ پوری بوڑی کو آگے کی طرف دھکل سکیں یا اڑا سکیں اس کے بعد ان کے سٹرنم جو چھاتی کی ہڈی ہے جو کہ سینٹرل بون ہوتی ہے چسٹ کی وہ میرے بچے ڈیویلپ ہوتی ہے کیل کے اندر ایک بڑی ہڈی میں کنورٹ ہو جاتی ہے جو کہ اٹیشمنٹ اور فلائٹ مسلز ہے جہاں پہ فلائٹ مسلز جا کے اٹیچ ہوتے ہیں جیسے آپ نے برڈز کو دیکھا ہوگا کہ اس کے نیچے وارا حصہ کافی زیادہ باہی نکلا ہوتا ہے وہ ایک ہڈی ہوتی ہے جس کو کیل کہتے ہیں وہ ایک کیل ایک ایسا سٹرکچر ہے جس کے ساتھ فلائٹ مسلز اٹیچ جیسے یہ برڈ ہے نا برڈ اس کا یہ جو حصہ ہوگا آگے والا جس کو ہم کہتے ہیں چھاتی کی بون یہ جو چھاتی کی بون وہ ڈیویلمنٹ آف سٹرنم وہ سٹرنم ہے جو کہ فورم ہے میسیف کیل جو کہ کس شکل میں کنورٹ ہو جاتے کیل کی فورم ہے بڑا سٹرکچر بن جاتا ہے اور وہ کیل کے بیٹا اٹیچ موٹ آف فلائٹ مسلز جہاں پر مسلز آٹیچ ہوتے ہیں اگر دیکھا جائیں جتنے بھی برڈ ہیں جتنے بھی رپٹائلز ہیں جتنے بھی آپ کیا ساتھ بیٹس کی ٹائپس ہیں ان کے جو ونگز کی شیپ ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کتنی تیزی سے سپیڈ کے ساتھ اڑتے ہیں اور ٹائپ آف فلائٹ کس طرح کی یہ فلائٹ کرتے ہیں فلائٹ کی بھی ٹائپ ہے اڑنے کی بھی ٹائپ ہے اور جتنے برڈ ہیں ان کی ٹائپ آف فلائٹ کے لحاظ سے ان کی سپیڈ ہوتی آگے مومنٹ یا فلائٹ کی جیسے مثال کے طور پر کچھ کے پر ہوتے ہیں لونگ اور نیرو ونگز ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ آئیڈیال ہے گلائڈنگ کے لیے تاکہ وہ گلائڈ کر سائے جیسے گولز بہت ایپورٹن ایم سی کیوز گولز اور سی برڈ یہ گلائڈنگ کرتے ہیں کیونکہ لونگ نیرو ونگز ہونے جیسے یہ میں نے بنا دیا ایک برڈ ہے اور یہ میرے بچے کیا کرتا ہے گلائڈ کرتا ہے کیونکہ اس کے لونگ اور نیرو ونگز ہوتے ہیں آپ نے دیکھا جو چڑی ہے جو کوا ہے اس کے شورٹ براد ونگز ہوتے ہیں اور یہ بہت زیادہ آئیڈیال ہوتے ہیں فلاپنگ کے لئے اپنے آپ کو پڑھ پڑھاتے ہیں جیسے گارڈن برڈ سے ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ فلاپنگ کرتے ہیں اور جو بیٹس ہوتے ہیں بیٹس دیکھا ہے جو ونگز کی نظر آتی ہے ونگز کے اندر بیٹس کے اندر آپ کو نظر آتا ہے فلایڈ کے لئے ہم نے دیکھا کہ فلایڈ کتنی ٹائپ کی ہے فلایڈ کے لئے سب سے امپورٹنٹ کیا ہے اور فلایڈ کیوں سب سے ڈیفرنٹ ہے اور یہ کیوں اتنی پاورفل مانا جاتا ہے اب میرے بچے ایک بہت امپورٹنٹ شورٹ کوئیسیم جو اکثر بک میں مینشیر اور اس کے بارے بچوں کو نہیں کیلئر ہوتا اور یہ بہت دفعہ ایز پیپر میں شورٹ کوئیسیم میں آ چکا فورم ٹرائیوزیم کیا ہوتا ہے فورم ٹرائیوزیم ایک سراخ آپ کو نظر آ رہا رہا گئے اپنیگ اس کا نام فورم ٹرائیوزیم یہ میرے بچے ایک میرے سرکچر بنایا جس کا نام پکٹورل گرڈل برڈز کا پکٹورل گرڈل کا یہ ہڈی سکیپولا اور یہ جو ہڈی پوری نوک سی نکلی سکیپولا یہ پورا پورا بیٹا کورا کوئیڈ یہ جو مسل پہلا مسل یہ مسل اس کا نام سپرا کو را کو ایڈ مسل یہ مسل اس کا نام پکٹورل مسل مسل جو سکیپولا جو میں بچے ہڈی جس مسل اٹی کیل سٹر نام یہ دیکھیں سکیپولا اور سکیپولا کے نیچے کو را یہ مسل جو راؤن کر رہا اور جب گھوم رہے سکیپولا کے ارد کے گھوم نظر آتی ہے جو بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتی ہے میرے بچے فلائٹ کے لئے سکیپولا کے اراؤنڈ مسل مسل جب یہ اراؤنڈ ارد گھوم تو ایک اراؤنڈ نظر آتی ایک اپنی کی فورمیشن ہوتی اس کا نام فورم پرائیوزیم ہے تو سوپرا کورا کوئٹ مسل کے بارے میں پہلے دیکھتے ہیں یہ مسل ہے جو پروائیٹ کرتا ہے پاور اوپر اٹھنے کے لئے جو اوپر فلائٹ کے لئے سب سے ایمپورٹن مسل ہے سوپرا کورا کوئٹ مسل ہے تو میرے بچے لیفٹنگ ایکشن کے لئے پوسیبل اس وقت ہوتا ہے اس کو اوپر اٹھنے کے لئے اس وقت ہو گا جب میرے بچے ٹینڈن کس کا ٹینڈن میرے بچے سوپرا کورا کوئٹ مسل کا پاس کرتا تھرہ اوپننگ یہ ایک اوپننگ سے پاس کرتا ہے جس کا نام سوپرا کورا مسل پھر اوپننگ ہے جو کہ میرے بچے سوپرا کورا 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 ٹینڈ اوپننگ اوپننگ بہت آسان اور سیمپل سا تو میرے بچے اسی طرح اپنے پیپر میں لکھنا تا کہ آپ نمبر پورے آسکیں